کہ زلم پھر ظلم ہے بڑتا ہے تو مٹ جائے گا خون پھر خون ہے ٹپ کے گا تو جم جائے گا نارا مفدور علی انٹرپرائز کے مفدور شہیدوں کو سورک سلام سورک سلام یوم مائک کے مفدور شہیدوں کو سورک سلام سورک سلام ساعت آٹھ جون کے مفدور شہیدوں کو ملتان کانونی ٹکسٹیل ملک کے مزدور شہیدوں کو نارا مزدور شکریہ ایک سے پہلے آج میں جو سانہ ایلی انٹرپرائزز کی شہدہ ہیں ان کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لوائیکین ہیں جو آج تک منظم انداز میں جو ہے وہ ہمارے جو یوٹ ٹریڈ اینن کے دستاتی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی سلام کہ وہ اپنے مضبوط قدم کے ساتھ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں اور سعیدہ باجی جو ہے جو آپ کی اس جدوجہد کی ساتھی تھی میں ان کو بھی سرخ سلام پیش کرتا ہوں آج وہ ہم میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے میں سمتا ہوں کہ جو ناصر منصور صاحب نے آپ کو تفصیرا بتائی ہے کہ انٹرنیشنالی اور نیشنالی جو تحریک ہے آپ کی کیسے چلی دوستوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ آپ کے اس ساری اس کے اندر اپنا فرول ادا کیا اور ابھی بھی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یونین کو منظم کرنا چاہیے چونکہ جس ان اس فیکٹری میں آنگ لگی تھی مزدور محنت کا جل رہے تھے اور اس کے دوسرے دن صبح جو ہے یہ ساری فیکٹریوں میں سام ہو رہا تھا کسی کی کان پر جون تک نہیں رہی تھی اگر ان فیکٹریوں میں یونینز ہوتی تو یقینا جو ہے وہ سارے یہاں کھڑے ہوتے اور پال کام جو ہے وہ آج اس طرح سے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی نہ کرتے بہت شکریہ مہربان محترم جناب ناصر منصور صاحب زہرہ خان صاحبہ خواتین و حضرات اور بہت بلی تعداد میں تشریف لائے ہوئے کارکنان ساتھوں دوستو آج جارمی برسی ہے ان بے بنا معصومین کی شہادت کی کہ جنہیں کسی جرم کی سزا صرف جرم و غربت آپ کہہ سکتے ہیں یا اس ریاست کے اس ریاست کی ناکامی کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے شہریوں کو ان کی زندگیوں کی زمانت بھی فراہم نہیں کر سکتی آج اس کی گیارویں برسی ہے اور ہم سب یہاں اکھٹا ہوئے ہیں وقت کم ہے اور ابھی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاصے تعداد میں ساتھی موجود ہیں جو اپنے ظاہر خیال کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے زہرہ خان اس بات کی گواہی دے سکتی ہیں اور ناصر منصور بھی کہ پچھلی جتنی آپ کی تقاریب ہوئی ہیں اس سے بڑھ کے آج جو ہے مجمع ہے یہ دو تین چیزوں کو ثابت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ محنت کے شبام ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان سینے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آج کراچی کے مختلف فیکٹریز چار خانوں سے تشریف لائے ہوئے خواتین و حضرات اس بات کی گواہی ہیں کہ وہ اس ظلم کو نہیں بھولے ہیں وہ سانحے کو نہیں بھولے ہیں جو علی انٹرپرائز میں ہوا اور جس طرح سے بیگنا جو ہے وہ جلے مرے شہید ہوئے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ثابت کرتا ہے نیشنل ٹریڈ ویوینڈ فیڈریشن اور ہوم بیس ویوینڈ ورکس فیڈریشن کی تنظیمی صلاحیتوں کو کہ انہوں نے ہمیں بھولانے نہیں دیا اس واقعے کو کہ جس کی وجہ سے بہت بہت تبدیلیاں آئیں ہیں اور آئیں گی بھی قانون سادی کی حد تک کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کیا جا سکا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ ریاست نے یا حکومتوں نے اس سانحے سے کیا سیکھا تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہے اور حالات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے یہ پہلے تھے لیکن مایوسی کی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں وی فارورٹ کی طرف جانا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنی ہماری خامیہ بھی ہوں گی ان پہ بھی ہمیں اپنے نظر رکھنی ہے لیکن ہمیں مایوس کسی حال میں نہیں ہونا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے